موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ و صحبہ اجمعین و من تبیہم بحسان الامتین و بعد مہترم ناظرین اس سے قبلوں کی نشش تمہیں میں نے آپ کے سامنے کلمے کے پہلے حصے کے مطالق باتیں پیش کی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اس کے تقادے کیا ہونا چاہیے اب اس کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ یعنی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری آپ کے بتائے ہوئے راستے کے پر چلنا آپ کی طالبات آپ کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا اسی کو محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں اصحاب اکرام نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیسے کی میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے پر عمل نہیں کرتے ہیں ہمرا ایمان مکمل ہونے والا نہیں اور نہ ہی ہمیں نجات ملنے والی ہے حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا تو ہم طریقے کے پر بات کرنے والے ہیں عقیدے کے پر بات چل رہی ہے انشاءاللہ طریقے کے پر بحث کے بعد دوبارہ ہم اسی موضوع کے پر اسی مقام کے پر لوٹیں گے جہاں سے ہم یہاں آئے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماوارداری کے جذبات اصحاب اکرام کی زندگی کے اندر کیسے تھے آپ جانتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں پہلی حدیث وعن نبی سعید الخضر رضی اللہ تعالیٰ نقال بينما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلی بأصحابه اذ خلعنا عليه فوضاعهما ان يساریه فلما رأى ذلك القوم القونی آلہم فلما قذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم علا علقائن آلکم قال رأيناک القیتنا عليک فألقينا لعالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ جِبْرَئِلَ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فَأَخْبَرَنِ اَنَّ فِيهِمَا قَدَرًا اَوْ اَدَى وَقَال اِذَا جَا أَحْدُكُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَنْدُرْ فَإِنَّ رَآَ فِينا عَلَيْهِ قَدَرًا اَوْ اَدَنْ فَلْيَمْصَحَوْ وَلْيُسَلِّ فِيهِمَا رواہ ابو دعوت فی کتاب الصلاة اس ربعات کو حضرت امام عبود دعوت رحمت اللہ علیہ جہاں پر نماز کا چپنر قائم کیا ہے وہاں پر حضرت ابو سعید الخضی رضی اللہ تعالی نے اسے بیعت کیا کہتے ہیں کہ ایک مطبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز ہی اپنے جوتے کو اتارا اور اپنی بائی جانب لگ لیا جب اس بات کو پیچھے نماز پڑھنے والی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتارے اور اتار کر رکھ دئیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو پڑھا کیا تو لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو سوال کیا وہ بہت ہی اہم ہے آپ نے سوال کیا کیا مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَائِنِ عَلِكُمْ کہ کس بات نے تمہیں اپنے جوتوں کے اتارنے کے پر آمادہ کیا سوال یہ بھی ہو سکتا تھا لِمَادَ عَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ کہ آپ لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا وہ اصحاب اکرام کی محبت اور جذبہ اعتاعت کو ثابت کرنے کے لئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا مَا حَمَلَكُمْ کس بات نے تمہیں آمادہ کیا کس بات نے تمہیں اُبھارا کہ تم مجھے عمل کرتے دیکھ کر اپنے جوتے اتار دو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنا جوتا اتار دیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیوں اتار رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نبی یہ کام کر رہے ہیں ہم بھی وہ کرے ہمارے لئے کیوں کیسے کب یہ سوالات مانا نہیں رکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نبی کیا کر رہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے یا تکلیف دا کوئی چیز ہے جوتے میں گندگی یا تکلیف دا یہاں رکھ کر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دوران نماز بھی وحی آتی تھی آپ کو اطلاع دی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے یا تو تکلیف دا کوئی چیز ہے وہ لے کر آ گئے ہیں نماز کے دوران آپ کے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی مسئلہ ایسا ایسا ہے اور آپ نے نماز کے دوران ہی اس چیز کو اپنے جسم سے الگ کر دیا جوتے کو اتار دیا لوگوں نے بھی اتار دیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وجہ یہ تھی اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ تم میں کہا کوئی شخص اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اپنے جوتے کو چیک کر لے اگر اس میں کوئی گندگی یا تکلیف دینے والی چیز ہے اسے رگڑ لے یہ نہیں کہ دوبارہ ورسو کرنا ہوگا بلکہ اس کو رگڑ لینا ہی کافی ہے گندگی کا ازالہ کر لینا ہی کافی ہے اور اس کے بعد اس میں نماز ادا کرے گندگی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن تکلیف دینے والی چیز کیا ہے تکلیف دینے والی چیز بالکل بات ہے کہ جوتے میں کوئی کانٹا چپ جائے یا کوئی کیلہ یا تار چپ جائے جس کی وجہ سے کسی ابریوی جگہ کے پر آپ نے پیر رکھا فوراں یہ چوبے گا اور آپ تکلیف اور درد سے چلا اٹھیں گے یہ تکلیف دینے والی چیز ہے گر سے نجاست نہیں ہے گرچے اسے نجاست نہیں مانا جاتا ہے لیکن یہ چیز تکلیف دینے والی ہے تو اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کہہ دیا کہ چاہے وہ تکلیف دینے والی چیز ہو یا تو نجاست اس کو صاف کر لیا جائے تو یہاں پر اصحاب کرام کا جذب اطاعت بتانا میرا مقصد ہے کہ نماز کے دورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا اپنا بھی جوتا اتار دیا وہ یہ نہیں سوچ ویچار کر رہے تھے اور گور و فکر کر رہے تھے کیوں اتارا ہمیں اتارنا چاہیے کہ نہیں اتارنا چاہیے نماز کے بعد اتار دیتے نہیں فوراں اور یہی فرق ہے یہودیوں کے درمیان اور امت محمدیہ کے درمیان کہ ان کے اوپر جب کوئی حکم نازل کیا جاتا تو یہ کیا کہتے تھے سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا اور مومنوں کو حکم دیا سمعنا وعطانا ہم نے سنا اور فوراں ماننے کے لئے تیار ہو گئے یہ جذبہ اصحاب اکرام کا تھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ کا خطاب دیا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی یہ عظیم خطاب اصحاب اکرام کی جماعت کو انعیت فرمایا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ماننا چاہیے تھا ویسا ہی مانا جیسا اطاعت کا حق ہونا چاہیے تھا ویسا ہی حق ادا کرنے کی کوشش کی تو یہ اصحاب اکرام کے جذبہ اطاعت کو بازے کرنے والی ایک اہم حدیث تھی چلیے میں ایک اور اہم حدیث آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں اس روایت کو بھی حضرت امام عبود رحمت اللہ علیہ جہاں پر نماز کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن دوران خطبہ خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو خطاب سناتے ہوئے یہ کہہ دیا ایجی لیسو بیٹھ جاؤ اب یہ بات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی کی چوکٹ اس کے دروازے پر تے وہیں سن لیا تنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا رسول کس کو کہہ رہے ہیں جیسے ہی یہ بات ان کے کانوں سے ٹکرائی یہ آواز ان کے کانوں کے اندر آئی تو وہ مسجد نبی کے دروازے کے پر ہی بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کے پر بیٹھے ہوئے فوراں آپ نے کہا تعالی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ یہ ہے اصحاب کرام کا جذبہ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سننے کے بعد فوراں مان لینے کا جذبہ کسی بھی طریقے کا ان لوگوں کے اندر کوئی شبہ کوئی شک یا تردد نہیں رہتا تھا کہ اللہ اگر رسول کے حکموں کو سننے کے بعد کوئی اپنی طرف سے بات رکھے کوئی گوھر فکر کرے یا وہاں رکھ کر کسی مسئلے کی نویت کو جاننے کی کوشش کرے فوراں اس کے پر عمل کے لئے تیار ہو جائے کرتے تھے اور اسی وجہ سے انہیں اتنا بڑا عزاز عطا کیا گیا اور اس جماعت کا دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا سورے بقرہ میں منافقین کے قول کو نکل کیا ہے منافقین اصحاب کرام کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لے کر آئے جس طرح یہ صفحہ اور کمعقل لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں اصحاب کرام کی جماعت کا دفعہ کرتے ہوئے کہا اللہ انہم ہم صفحہو علاق اللہ علمون کہ یہ لوگ میرے نبی کے صحابہ کے پر اطراز کرتے ہیں اور ان کو کمعقل کہتے ہیں سنو یہ بے وقوف ہے یہ کمعقل ہے میرے نبی کے صحابہ کمعقل نہیں ہے میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے بہت اقلمند ہے علا انہم ہم صفحہ یہ منافقین ہی درسل پک کے بے اقل ہے اور اس حقیقت سے وہ خود بھی آگا نہیں ہے انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے اور قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے اصحاب اکرام کے جذبہ اطاعت کے پر ایک انتہائی شاندار اور عظیم الشان دلیل میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں بہت ہی پیاری حدیث ہے اور اس میں اصحاب اکرام کا وہ جذبہ اطاعت ہے جو شاید آپ کو کسی اور حدیث کے اندر مل پائے بہت ہی شاندار طریقہ اصحاب اکرام کو بیان کر جا رہا ہے اور حدیث رسول کے آ جانے کے بعد فرمان نبوی کے آ جانے کے بعد وہ کیسے سر تسلیم خم کیا گاتے تھے اس انداز کو اس حدیث کے اندر آپ دیکھئے اس رواحیت کو حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں پر اشربہ پینے کی چیزوں کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیعت کیا کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے کہا کر رہے تھے کہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طلحہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں میں کچھی پکی خجوروں کی شراب پلا رہا تھا اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ شراب تو حرام کر دی گئی ہے اب سوچئے کہ ایک آدمی نشے کے عالم میں ہوتا ہے نشے میں کسی کی بات مانتا ہے آدمی نشے کے عالم میں کسی کو دیکھنا کا وارہ نہیں کرتا ہے کسی کی سننا کا وارہ نہیں کرتا ہے کوئی کچھ بھی بول دے وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے لیکن اصحاب اقراب جذبہ دیکھئے کہ نشے میں ہیں لیکن نبی کی حدیث کا حکم آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے آ کر موجود ہو گیا ہے فوراً انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا ماننے کے لئے تیار ہو گئے نشہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ایک جگہ کے پر ہے فوراً کہا کہنے سٹو اور شراب کے مٹکوں کو تھوڑ کر شراب کو بہا دیا جائے یہ اصحاب اقرام ہے دیکھئے اس حدیث کی روثنی میں جو بات میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں بہت اہم ہے آج آپ دیکھئے نشے کے نام کے پر صرف شراب بیرز نہیں ہمارے درمیان رائے جائے بیڑی ہے سگریٹ ہے تمباکو ہے یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج کا حصہ بنی ہوئی ہیں حالانکہ ان حقیقتوں سے ہم آپ اچھی طریقے سے آگاہ ہیں کہ جان لیوا ہے کینسر جیسی بیماری ہے اس کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتی ہے اور آدمی کی جان کب چلی جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اب اس صورت میں اگر کوئی شخص بیڑی کو چھوڑنا چاہتا ہے یا سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے شراب کو ترک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین دلیل ہے بہترین طریقہ بہترین اقزامپل اصحاب اقرام کی زندگی ہے کہ فوراں جھٹکے کے ساتھ جیسے ہی یہ حکم ملے اسے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز میرے نبی کو پسند نہیں ہے یہ چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے فوراں ترک کر دینا چاہیے سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترک کروں گا ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پیتے ہوئے ہوتا کیا ہے جب اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جان لیوا ہے خطرنا کئی اسے چھوڑنا چاہیے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ دیرے دیرے اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اگر وہ دن بھر میں دس سگریٹ پیتا تھا تو اب وہ کیا کرتا ہے نو کرتا ہے نو کرنے کے بعد اس طریقے سے وہ ایک سگریٹ کے پر پہنچ جاتا ہے اور جب وہ ایک سگریٹ کے پر آتا ہے تو اس ایک سگریٹ یا بڑی کو یا اس پڑی کو بڑی محبت کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ دن بھر میں یہی ایک تو مجھے استعمال کرنے کو مل رہی ہے کھانے کو مل رہی ہے اگر میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا تو کیا ملے گا اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دو تیہ دو سے چار اور چار سے آٹھ اور وہی نتیجہ نکلتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ جو اس حدیث کے اندر شراب ہے دیگر نشاور چیزوں کے چھوڑنے کا ہے وہ بتائے گا on the spot بات کے سننے کے فوراں بات چھوڑ دینا ہے اب آگے آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا کرنا ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بیڑے کی پینے کے بعد سگریٹ کے پینے کے بعد یا پڑی کی استعمال کرنے کے بعد نشاہ کہاں آتا ہے بات صحیح ہے مسلم اور دیگر روایتوں کے اندر ہے کل مسکرین حرام کہ ہر نشاہ لانے والی چیز حرام ہے لیکن یہاں پر ان چیزوں سے نشاہ کہاں آتا ہے دیکھیں مسئلہ وہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث مگر آپ کے سامنے پیش کر دو تو بات اپنی جگہ کے پر واضح ہو جائے گی اس روایت کو حضرت امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الموجم القبیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کیا کہتی ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا روک دیا ہے ان کل مسکرین و مفترین ہر نشاہ لانے والی اور طبیعت کو بے چین کر دینے والی چیز کو تو یہاں پر بات بلکل واضح ہو گئی کہ نشاہ لانے والی چیز کے پر بھی حرمت کی دلیل مل جاتی ہے ممانیت کی دلیل مل جاتی ہے اور وہ چیزیں جس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آدمی بے چین ہو جاتا ہے طبیعت میں چلنے لگتی ہے کہ اس کا استعمال نہ کرے تو آدمی بے چین ہو جائے یہی مسئلہ بیڑی سگریٹ اور پڑی وغیرہ کے تعلق سے ہوتا ہے چلیے ان باتوں کو اپنی جگہ کے پر رہنے دیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ابھی جیسا کہ بتا دیا گیا ہے کہ سگریٹ تمباکو اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال یہ جان لوا ہے اور آدمی کی جان کو ختم کر سکتا ہے اور ہلاکت خیز ہے قرآن مجید کی آیت آپ پڑھتے ہیں سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقَ کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو تمہیں معلوم ہے کہ ایک چیز جان لوا ہے زہر ہے اس کے بعد بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں یہ خودکشی کے مترادف ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان چیزوں کا نشاور چیزوں کا استعمال یہ آپ کی جان لے سکتا ہے اس کے بعد بھی استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور یہ دلیل اس بات کے پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال دراصل گناہ کبیرہ میں آتا ہے آدمی کے اس گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس گناہ میں اس کو لے کر جاتا ہے جس کو خودکشی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ جان بوچھ کر ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اور خودکشی کی طرف اپنے قدم بڑھاتے جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چند آدیث میں شاندار طریقے سے بہن کیا گیا ہے اس کے بعد صحابیات کو بھی دیکھئے صحابیات کا بھی جذبہ بڑا شاندار تھا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جیسے ہی پردے کی آیتیں نازل ہوئی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ انسار کی عورتوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں کے پر قوے بیٹے یعنی کالے ہجاب استعمال کرنا شروع کر دی ادھر رب کے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ادھر اس کے پر عمل کرنا شروع کر دیا گیا یہ تھا صحابیات کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیتوں کے پر حکم کے مطالق آس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منتبہ دیکھا کہ صحابیات راستے کے بیچ میں چل رہی ہیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں راستے کے بیچ میں چلنے کا حق نہیں ہے اس طریقے سے تمہارا اختلاط مردوں کے ساتھ ہو جائے گا تم راستے کے کنارے کنارے چلا کرو یہ سننا تھا کہ صحابیات اتنا زیادہ راستے کے کنارے سے چلا کرتی تھی کہ کبھی کبار ان کے لباس ان کے ہجاب دیواروں سے چھمٹ جائے کرتے تھے دیواروں سے لگ جائے کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پر عمل کرنے کا جذبہ صحابیات کے اندر تھا کہ کس طرح وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے پر عمل کرنے کے لیے بیدار رہا کرتی تھی اور تیار رہا کرتی تھی کہ نبی کا حکم مل جائے اور فوراں اس کے پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائے اور اصحاب اکرام کی بہت ساری دلیلیں آپ کو اس باب میں ملے گی کہ قبلے کے تعلق سے جیسی آیت نازلوی تو نماز کی حالت میں انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا شراب کے متعلق آیت نازلوی موں میں لگیوی شرابوں کو فوراں اگل دیا کہ اب ہمیں معلوم ہو چکا اس کی حرمت کے بارے میں اس کے آگے قدم بڑھانا صدید جرم ہوگا اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عراض صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی اب میں اسی زمنوں میں ایک انتہائی اہم حدیث آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری آپ کی سنتوں کی اتباع آپ کے بتائے ہوئے راستے کے پر چلنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم نے نبی کے طریقے کو ترک کر دیا تو کبھی ہمیں کامیابی ملے والی نہیں ہے چاہے وہ عبادات ہو معاملات زندگی کوئی بھی موڑ ہو ہر جگہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فعلو کرنا ہوگا آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہوگا اس اہم حدیث کو آپ کے سامنے میں نقل کرنے جا رہا ہوں وان اناس رضی اللہ تعالی نقال جاء ثلاث درہت الى بیوت اسواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروك انہم تقالوا وقالوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادوا گفر لہم ما تقدم من ذنبی وما تآخر قال احد اما انا فانی اصل اللی لیل ابدا وقال الاخر فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم الذین قلتم کدا وکدا اما واللہ انی لاکشاکم للہ واتکاکم لا ولیکن اصوم وفتر واوصلی وارکت واتزوج النساء فمن رگبا سنتی فلیس منی رواہ البخاری فی کتاب النکاح اس ربعیت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہن نکاح کا چپنر قائم کیا ہے وہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس ربعیت کیا یہ ایک طبیل اور بڑی ربعیت ہے لیکن اطاعت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے مطالق آپ کی سنتوں کی اتباع کے مطالق سب سے زیادہ اہم حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے گھروں کے پاس آئے کیوں وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارا نبی مسجد نبی کے علاوہ اپنے گھر میں رہ کر کیسے عبادت کرتا ہے جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اس طریقے سے اپنے گھر میں عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے نبی کی اتنی عبادت کو بہت کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہمارا نبی کا کیا مقابلہ جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے ایک شخص کو کہنے لگا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا سوں گا نہیں دوسرا کہنے لگا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا کبھی روزہ نہیں ترک کروں گا تیسرا کہنے لگا کہ میں شادی بیانے نہیں کروں گا تاکہ عورتوں کا اور بچوں کا ٹینشن نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں گا یہ بات کہہ کر وہ چلے گئے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے وزواج متحرات نے خبر دی کہ ایسی ایسی بات تین صحابی آ کر کہہ کر چلے گئے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان لوگوں کی تحقیق کی اور ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کا رسول اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے کہیں زیادہ اللہ کا خوف اللہ کی خشیت رکھنے والا اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بندہ ہوں اللہ کا لیکن میں کیا کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں میں نے نکاہ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ میں روزے بھی رکھتا ہوں روزے نہیں بھی رکھتا ہوں اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم چیز کو بین فرمایا ان لوگوں کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا سب سے زیادہ متقی بندہ اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں رات کو سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہے اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں پس جو شخص وہ میری سنت کے دارے کے باہر نکل گیا تو اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے محترم ناظرین چونکہ اس نشستوں کے خاتمے کا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں اس حدیث کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی بہت ہی اہم حدیث ہے یقیناً یہ حدیث اتبا کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کے مطالق سب سے اہم حدیث ہے اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے کو اپنے دل میں قائم و تاہم رکھنا چاہیے انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس حدیث کی شرح کو لے کر تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ